شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان حائط رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جتنا بھی بڑا انتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا جاؤ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر میوس ہو کر لوٹو صبح اٹھ کر بادام کھاؤ یا داست بڑھ جاتی ہے گائے کی چربی کھاؤ موشن نہیں لگیں گی نید نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو فوری سکون کی نید آ جائے گی ہری سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں پچاس فیصدہ کمی لائی جا سکتی ہے کالے زیرے کو کچل کر پھر گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے ناظرین جن لوگوں کو گلے کے ٹانسز ہوں گلے میں درد رہتا ہو شتود کھائیں اگر شتود مہیہ نہ ہو تو شربت دوتے سیاہ کا استعمال کریں یہ گلے کی کھانسی کو بھی ٹھیک کرتا ہے کریلے کی سبزی کھاؤ سہت مند رہو گے بدن میں الرجی چھت جائے تو فوری نیم گرم پانی کا ایک گلاس پی لو الرجی فوری ختم ہو جائے گی روٹی کے بعد ایک نیم کا پتہ چھبا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی بھی جلدی حضم ہوگی کنوں کھانے سے چہرے پر دانی نہیں نکلتے ناظرین ہیز اور لکوریا کی بیماری کی وجہ سے باجپن لاحق ہو سکتا ہے پستہ کھاؤ دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی ناشتے مرزانہ انڈا استعمال کرنے سے مٹاپہ جلدی کم ہو جائے گا زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے اور زیادہ غصہ کوتے مدافیت کو بھی ختم کرتا ہے جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کو چہرے پر باندھ لو ٹوماتر زانہ کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی شہد میں انار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کے طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ناظرین جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتی تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کریں خالی پیر سونے سے پریز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کرتا ہے سیف کھانے سے قبل سونگ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر شائعہ پڑ جاتی ہیں جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں میٹھی چیز کھانے کے فوری بار تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتی ہیں خجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے انرونی جرسیم کا خاتمہ ہو جائے گا سفید مرگی کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتی ہیں بارش کا پانی بدن کو پا کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے ناظرین کھڑے ہو کر کنگی کرنے والا انسان کرز میں مبتلا رہے گا جس نے ارزانہ چھے اجوہ خجور کھالی اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی بورچی کھانے میں کھڑکیوں دروازوں میں چونٹگاں آ جائیں تو لیمو کا رس نچوڑ دیں تو چونٹیاں باگ جائیں گی پالک ساغ اور میتھی بدن کے تھکاوت اور سستی عداسی کو دور کرتی ہے گلے کے درد کے لیے دو سے بہتر کوئی شئے نہیں ناظرین جب تم مرگے کے آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرگہ فرشتے کو دیکھتا ہے اس وقت کی دعا پر فرشتے آمین کہنے کی امید ہوتی ہے بخار کے مریض کے لیے سیپ سے بہتر کوئی پھال نہیں جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے جو مسور کی دال کسر سے کھاتے ہیں ان کو جلدی رونا آ جاتا ہے ناظرین پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مات کریں کیونکہ اس سے میدے میں درد پیدا ہوتا ہے پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دوتے وقت ٹھنڈی پانی میں نمک ملا دیں اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جاتا ہے ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے پیڑ کے ہمرازگاہ جی شافی علاج ہے بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے انشاءاللہ شفاہ ملے گی کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے پانچ دنوں تک صرف سات دانے کلونجی کے تین دانے فجر کے وقت اثر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے ناظرین گھر میں اگر نیم کا درخت موجود ہو تو اس میں رزق بڑھ جاتا ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا وید کیا کرو آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی جس گھر میں سونے سے قبل سر کے تیل سے مالش کرتے ہیں ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں ناظرین جس گھر میں انچی آواز میں اور کہکے لگا کر باتیں کی جاتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتی جس گھر میں روٹی کم اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں نہیں آتی ناظرین پچاس سالواری عورت ٹوماتر زیادہ استعمال کریں سبزی میں سلاد بوڑی وہ عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہیں تو وہ تھنڈی چیزیں بہت کم کھائیں دودھ کو گاڑا کرنا چاہتی ہیں تو اس میں چند دانے کشمش کے ڈال دو تو دودھ فوراں گاڑا ہو جائے گا پالک پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں مصری کھانے سے یاداش تیز ہو جاتی ہیں ارزانہ صوبہ لیسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے کبھی خراب نہیں ہوتی ناظرین سر کے زخم کو دور کرنے کے لیے خجور مفید ہے شگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ناظرین کالی میں چسابت سو دانی سبز علیچی سو دانی نیم کے پتے سو عدد بادام کڑوے نہ ہو سو گریان کالے چنے بھونے ہوئے چھلکیں سمیت پتے دو کر خوشہ کر لیں جانی سکھا لیں ان تمام چیزوں کا صفوف بنانے دل کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کرنے سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی کشو پیپر میں جوائن کو لپیٹ کر سونگ لینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے ناظرین آنکھوں پر اجوہ خجور کا چھلکہ مسل دینے سے آنکھوں کے بنائی تیز ہو جاتی ہیں جوہ کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کشک مش کھاؤ تھکاوٹ دور ہو جائے گی ناظرین گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جانے سے چہرے پر جنیاں نہیں آئے گی اگر پیڑ میں درد وغیرہ ہو تو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مت کھائیں ناظرین ناشتے کے بعد پانی پینے سے مطابع آتا ہے بچے کے سر پر بال دیر سے آئیں تو سمجھ جائیں بچہ ذہین ہے ٹنڈوں سے میتے میں درد نہیں ہوتا حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو وہ انار کھا لیا کریں حمل کے دوران بچے کا رنگ گورہ سفید کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیئیں گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کبھی کوئی بیماری نہیں چھو سکتی ناظرین چھینکے نہ رک رہے ہوں تو خوشک دنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگ لیں تو چھینکے رک جائیں گی گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے پٹھوں کو کوئی دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں دو بار بکری کے پائے ضرور کھایا کریں ناظرین چہرے پر کھیرہ رگنے سے چہرے کے جنگیاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں بدن میں کوئی پیدا کرنے والی چیزیں میں حلدی والا دودھ رزانہ استعمال کریں دار جننے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تھوڑا سا شہد دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں اپنے جنگ پر اپنے ہاتھوں سے چھٹکے کاٹنے سے سستے ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ خام میں سفر کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت دولت آنے والی ہیں ناظرین سوک کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا کبوتری کا انڈا دماغ کو تیز کرتا ہے انڈے کے بعد چائے پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا روٹی کو چبا کر کھا لینے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی ایک ہی ساس میں پانی پینے کی عادث سے میدے میں زخم بن جاتی ہیں ناظرین نیم گرم پانی میں نمک ملا کر گرم پانی کے سپری کرو مچھر نہیں آئے گی ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان سے تیز کتے دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ رنگین نہیں دیکھ سکتے جھوٹے قسم کھانے سے گر ویران ہو جاتے ہیں ناظرین دول پلانے والی خواتین ارزانہ صرف ایک لاس گاجر کا جوس پی لیں جس عورت کے بچے زندانہ رہتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صفحے پر اکسٹھ بار لکھ کر طویز بنا کر اپنے پاس رکھ لیں بچے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے کھانے سے قبل صرف دو کام کر لیا کرو کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی آدھا گلاس پانی کا پی لو بسم اللہ پڑھ کر پیا کریں ناظرین ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں پچاس فصد تک کمی لائی جا سکتی ہیں دماغ کے مریض کو چاہیے کہ وہ کھانے میں جوائن استعمال کریں اجوہ خجور زانہ نہارمو دودھ کے ساتھ کھا لو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا حلدی آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتی ہیں ناظرین دودھ میں سونف شامل کر کے پی لیا کریں دوسرے دن ساغو دانا ضرور کھائیں جن لوگوں کو دبلے بن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں تین دانیں انجیر کھائیں سات بادام ایک اکھروٹ کا مغز اور دودھ میں علائچی ڈال کر ایک گلاس پی جائیں چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری بھی دور ہو جائے گی شگر کو کم کرنے کا طریقہ شگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے شگر زیادہ تار ٹینشن بلا وجہ کسی بات پر بہت زیادہ سوچ کرنا بغیرہ سے لہاک ہو جاتا ہے اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے نسخہ یہ ہے سوکھے کریلے دس گرام میتھی دانا دس گرام سوکھے جامل دس گرام آم کی گھٹلی دس گرام اور دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن باریک پیس کر سفوف بنا لیں رزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ پاودر ایک چمچ دہی میں مکس کر کے کھا لیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی شکر کی دوائیاں مت چھوڑے ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کرتے رہیں ناظرین کیلے کے چھلکوں سے چہرے پر آستہ سے مساج کریں دہی میں ادرہ کا چھلکہ اور گاجر کا چھلکہ ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ بیس سال جیسا نظر آنے لگے گا گلہ شراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل میں لیسن ڈال کر کھا لیا کریں اپنے گھر کے کونوں کے اندر یار رضا کو دس مرتبہ پڑھ کر دم کریں اس سے رزق بڑھے گا اور گھر میں برکت آ جائے گی ناظرین کچھے گاجر آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو انگور پانی میں شامل کر کے پلا دیں بخار کچھ ہی دیر میں ٹوٹ جائے گا جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے کے اندر ہی ماں کا دودھ بچے کو ضرور پلائیں ناظرین انڈے کی زردی بالوں میں لگا لینے سے بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں گھر میں بتک پالو اور تو نحوست نہیں آئے گی چاولوں والے پانی سے موں دو لینے سے چہرہ ساف شفاف ہو جائے گا صورت الفادیہ پر کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں ناظرین تھنڈا پانی داتوں کو خراب کر دیتا ہے ہر وقت ہاں تھنڈے رہتے ہیں تو جان لو کہ آپ میں خون کی کمی ہے چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا چہرہ کو پانی سے گیلا کر کے اس میں پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گی گناہ آزمے کے لیے زبردست چیز ہے اگر کچھ کام کر لینے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پدینے کے پتے چبا لو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ